بہت ہی ہیلتی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے لنچ میں بنائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور انجوائے کریں اسلام علیکم میں ہوں شاہینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن ویت شاہینہ آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی اور مزیدار سا بیف پایا پلیٹر اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں ویف پایا پلیٹر کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے ویف پایا پلیٹر میں کیسے بناتی ہوں اور کیسے بنتا ہے وہ بھی لنچ سپیشل میں تو یہ ریسی بھی بہت زیادہ مزیدار اور ہیلتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر سے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ریسیپیز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو میک شیور تو لائک یہ بلکل فری ہے بیف پایا بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں لیے وہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا کیا سامان لیا ہے میں نے یہ میں نے بیف کے دو عدد پائے لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے ہاف بائل کر کے یعنی تقریباً اچھی سے وہ بائل کر لیا اس کو میں نے بائل کر کے اس کی نلیاں مگرہ علیدہ کر دی جو چھوچڑی پیس تھے وہ میں نے لے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے نلی والا پائے نہیں لیات وہیں پائے لیے سمپل وہ نلییں ہٹھا دی ہیں میں نے بلکل اور یہ میں نے ایک پھیالی دہی لیے اور یہ میں نے ایک پھیالی فرائی کیوکACE لایےuke اور یہ میں نے چار ڈی Sergey تقریباً ادن آدھ النت کا پیسٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس ہیں کا پیسٹ موجود نہیں تو آپ پوٹا فومن میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے کچھ درگی پتے لیے اور چار ڈر گرین چیلی میں نے لیے اور یہ مسائلے کیا کیا سماٹ کرنے میں میں آپ کو بتا دوں یہ میں 1 table spoon میں نے نمک لیا 2 table spoon میں نے Quranی لیا half table spoon میں نے کارم سال بن 않아 میں نے جائے فر جائے فل جاور برسہ پارڈر لیا یہ دیکھیں اس کی خواد رجوع بہت زوردست ہوتی ہے اس لئے میں نے لیا ہے کارم سال لیا ہے اور رضی رکھائے اور 2 table spoon میں نے کچمیری Russتی لی اور کچمیری لائل hole میں نے لیا ہے رضی پارڈر برسہ شننہASE طریقہ آپ لوگوں کو ویسے پتہ ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں پائے وائل کرنے کے لئے میں نے پہلے دو عدد پائے کے پیسز کٹے وہ میں نے پتیلے میں ڈالے اور چار کلاس میں نے پانی کے اس میں اٹھ کر دیا اور میں نے ون ٹیبل سپونز میں نمک ڈالا اور تقریبا ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی ڈالی اور ون ٹیبل سپون میں نے ادھا رسنگ پیس ڈال کے اس کو پائے کو بائل کر لیا یقنی ہلیدہ کر دی ہڈیاں ہلیدہ کر دی اور یہ جو چھوٹے گول پیس تھے ساف سرے پیس تھے وہ میں نکال کے باول میں رکھ لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویجیس سائلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت ہیلتھی ہے اور یہ میں نے ویجیس سائلٹ بنانے کی جو چیزیں میں نے لیے میں نے آپ کو بتا دوں یہ میں نے گاجر لیے گرر کر کے اگلی پہلے سے بارک باری اور یہ میں نے یہ دیکھئے کھیرہ لیا یعنی میں نے کوکمبر لیا جب باری باری گرد کر کے رکھ لیا اور یہ میں لیمان جوس چاٹ ایبی سمول نہیں ہے میں نے جتنا ضرور تو یتنا سمیٹ کروں گی اور یہ میں نے ہاف پیاس لیے یہ بھی اس کو میں نے لمبائی میں باری باری کٹنگ کر لیا اور میں نے ایک عدد اس سمود سائز کا ٹرماتر لیا اس کو میں میں نے پتلا پتلا دہ چایا کٹ لیا اور پیلیٹر میں رائز کا وہنا تو بہت ہی مست ہے لازمی ہے یہ دیکھی میں نے رائز کے لیے ون ون کپ میں نے رائز کا بھکو کے ایک ہنٹے پہلے ہمیں اس کو بائل کروں گے بائل کرنا باقی ہے یہ ہماری سہت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور یہ میں نے فور کلر لیے جو اس رائز میں بائل کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے اس کو ایٹ کرنا ہے آئیے سٹارٹ کرتے پایا بنانے کے لیے یہ دیکھیں جناب یہ سمول سائز جو ہے ماما ہے اور لار سائز اور بابا ہے ایک میں پانی بائل ہو رہا ہے ماما میں اور بابا میں وائل گرام ہو رہا ہے پیجیٹ کرنے کی میں نے پتیلے پہلے سے رکھ دیئے اب میں پیاز گرینڈ کروں گی آئیے یہ دیکھیں جی پہلے میں دہیس میں ڈال رہیوں جگ میں یہ دہی رال جیا سارا دہی چلا گیا سکے اندر یہ دیکھیں جی دہیس میں چلا گیا سارا اب اس میں فرائی کیوی پیاز اس میں اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم گرین کریں گے یہ دیکھیں جی میں گرین کر رہی ہوں پیاز یہ دیکھیں ہمارا یہ وائل پیریٹ ہو چکا ہے اب میں اس مادہ لسنگا پیسٹ اٹ کروں گی پہلے اس کے بعد یہ پیاز ہم نے جو گرینڈ کر کے لائے دہی اور یہ پیاز جو میں گرینڈ کر کے لے کر رہی ہوں یہ میں اس میں اٹ کر دھو گی اس کو اچھے سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ جب مسالے پر روگان آنے لگ جائے انہیں تیل آنے لگ جائے پھر جائے ہم اس میں پائے اٹ کریں گے ابھی دیکھیں سارے مسالے میں اٹ کر رہی ہوں ابھی میں نے پیاز اور دہی گرینڈ کر کے لے کر رہی گرینڈ کر کے لئے وہ میں اس میں ڈالا ہے اس میں ادھا لسنگا پیسٹ اس میں ڈالا ہے میں نے اب جو اس میں مسالے سارے اٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں صرف گرم مسالے پورڈر اور جائے پھر جائے پھر جائے کا پورڈر وہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی وہ ابھی اٹ نہیں کر دی اس میں یہ نمک بھی اس میں اٹ کر دیا نمک میں نے ون ٹی بی سپون اس لیے لیا ہے کیونکہ میں نے پائے وائل کرتے وقت میں نے اس میں نمک اٹ کر دیا تھا نمک زیادہ نہیں ہویا اس لیے میں نے کم ڈالا ہے بھی آپ نے تیسٹ کے ساتھ سے نمک ملچی مسالے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے تقریبہ پانچ سے دس منٹ کے لئے جب میں چاول وائل کر لیتی ہوں ہمارا پانی وائل ہو چکا ہے چاول ہوں گا یہ دیکھیں میں نے پانی وائل کر لیا تھا نمک ڈال کے ہاف ٹی بل سپون نمک اس میں اٹ کر رہا ہمارے بھی چکے ڈال رہی ہوں پانچ منٹ میں ہمارے چاول وائل ہو جائیں گے اور پانچ منٹ میں ہمارا مسالہ پائے کا مسالہ ریڈی ہونے والا ہے پانچ منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں اب اس کو میں کور کر رہی ہوں تقریبہ پانچ منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جب میں میں رائس بھائل ہو چکے ہیں اب میں خل tsunami کا نکال لگی نمک اس نے نمک کرودے ہیں جبкраس میں کھجی پہلے یہ کریں اب مثل ریکی عزاج اس میں ڈال دیں گے کے پر اس رکھیں اس ، goose of this اور خوبصورت بنانے کے لئے اس میں فوڈ کلر ایٹ کروں گی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں ڈالوں گی اورنج کلر اس رائز میں دیکھیں ہمارے کتنے خوبصورت کلر فل سے رائز لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو کلر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا 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 میں اینڈ اور کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہمارے رائز لگ رہے ہیں جب تک میں اپنا پائے کا مسالہ چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے مسالہ ریڈی ہونے کی پہچان صرف یہ ہے آپ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ مسالے نے تیر الگ کر دیا یہ دیکھیں تیر الگ ہو گیا سمجھو ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم پائے اپنے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پائے ہمارے پہلے سے بائل کیے ہوئے تھے روز کھائے تھے اپنے زیادہ یہ رکھنا سمجھو مسالے میں سر کھائیمنٹ لکھنے کے لے گا اور اس کے اندر مصالے میں یہ دیکھیں جس میں پائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں اس میں پائے ڈال رہی ہوں جو دیکھیںہ ڈال دیں میں نے اس کے اندر پائے ہمیں اچھا اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھئے روگر آنا شروع ہو گیا ہے پائے کے مسالے میں دیکھئے اب میں اس میں ہری مرچ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھے ہری مرچ میں نے ایٹ کر دیئے اب یہ تھوڑا میں ہرا دنیا اس میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھئے کتنا زبردست کلر آیا پائے کا دیکھئے ہمارا بلکہ خوش کا رکھنا اس کا مسالہ دھنا مسالہ میں بہت زیادہ نہیں رکھنا دیکھیں نا اس میں ہمیں شوربہ کرنا یہ اتنا خوش کا رکھنا ہمیں دیکھیں جیسے میں نے رکھا نا اتنا آپ کو رکھنا اب اس کو ہمیں فائف منٹ کے لیے صرف کالی اس کو کور کروں گی فر اس کے بعد میں فلم آف کر دیں جب ہم اپنے رائس چیک کرتے ہیں فائف منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارے رائس ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اپنے نیچے کروں گے رائس کا اب ہم جب تا یہ رائس ہمارے اور فائف منٹ کے لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں کور کر کے دم کے لیے تقریباً دم کے لیے میں نے رکھ دیا رائس بھی اور یہ ہمارا پائی بھی ریڈی ہو رہی ہیں دیکھیں پائی بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب جب تا ہم سائلٹ تیار کر لیتے ہیں وجیس کی سائلٹ بنا رہے ہیں یہ دیکھئے میں اب سائلٹ تیار کر رہی ہوں اس میں یہ دیکھئے میں گاجہ اس میں ڈال رہی ہوں گریڈ کیوی بہت ہی مزے دار سی سائلٹ تیار ہو رہی ہے ہماری ہوں مزہ آ جائے گا اس کے ساتھ اپنے پائی پیلٹر کے ساتھ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا اب دیکھیں اس میں میں مکس کر کے اسی میں میں ون ٹیبل سپون تقریباً لیمان جوز اس میں مکس کر دوں گی پہلے ون ٹیبل سپون ملاؤں گی اب یہ مجھے کم لگ رہا تھوڑا سا چلے تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں کھٹا کھٹا کھانے میں تو مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں یہ دیکھئے جی اب یہ مکس کر لیا یہ دیکھئے جی ہماری ہمارے پائی بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب میں فلم آف کر رہی ہوں اور یہ ہمارے رائز بھی ریڈی ہو چکے ہیں یعنی ماما پاپا دوروں ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پائے میں اور خوبصورتی پیدا کریں اور ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے میں ڈالوں گی جائی فل جوزرے کا پوڈر اور پساوہ گرم مسالہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اچھے سے اور اب ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے جی بلکل ریڈی ہو گئے ہمارے پائی بھی اور ہمارے رائز بھی اور سائلڈ میں نے تیار کر چکی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیئے یہ دیکھئے جی ہمارا زبردست قسم کا بیف پائے پلیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب بس ڈش آؤٹ کرنے کی باری یہ دیکھئے آپ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بسم اللہ حرمان الرحیم یہ دیکھئے جی پائے ہم نے نکال لیا اب ہمارے رائز کی باری ہے اب میں رائز ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ رائز بھی نکال دیا ہم نے دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے کلر فور ہمارے رائز اب باری ہے ہماری وجہ سائلڈ کی یہ دیکھیں یہ بھی کلر فور لگ رہی ہے ہماری زبردست قسم کی وجہ سائلڈ دیکھئے کتنے خوبصورت بنیے دیکھ سکتے ہیں بیف پائے پلیٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میں نے یہ فریش جوز رکھا ہے اپل فریش جوز رکھا ہے اور یہ لیزدار زبردست قسم کے پائے ہیں اور بلکہ خوشک پائے بنائے میں نے لیزدار پائے ہیں اور یہ نائس رائزیں اور یہ ویجس اور یہ ویجس سائلڈ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اتنا زبردست ہیل کے لیے بہت زبردست لنچ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری کسی بھی آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیے جگہ اور انشاءاللہ آپ نئی ریسی بگدہ میں حاضر ہوں گی لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ٹیسٹ کر کے ضرور دکھاؤں گی ٹیسٹ کر لو کیونکہ میرے موہ میں پانی آ رہا ہے بہت زبردست قسم کا یہ ویف پائے پلیٹر ریڈی ہوا ہے میں تھوڑا تھوڑا سا سب لے کے ٹیسٹ کرتی ہوں ون منٹ آف ویٹ کیجئے اے لیجیے وئی اب میں ٹیسٹ کروں گی آئیے پیاری پیاری ویورس آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے کیونکہ بہت زبردست وی آئی پی سی ریسی بھی لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھیں آپ واو واو موہ میں پانی آ رہا ہے یہ میں نے سائلڈس میں مکس کی واو سب کو مکس کر کے کھانے میں مزہ ہی کچھ ہو رہے یا مزہ آ گیا بہت زبادر ریسی بھی بنیا آپ ضرور ٹریک لیے ون ٹیبی سپون ہے آپ کے لیے پیار پیاری ویورس کے لیے یہ لیجیے بھائی لیجیے آپ کے لیے ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگئے تو میری چینل کو سبسکر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہل ایکن کو پیچھ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل چاہے جب تک لیے لا پیز